بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ربیس اللہ ہوں آپ کے ساتھ میں الحمدللہ تمام پردیسی بھائیوں کو مبارک ہوگی آپ کو مزید دو ماہ کا ٹائم دے دیا گیا یعنی کہ مزید دو ماہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اکتیس مارت تک اکامہ اور چھٹی ایکسٹینڈ ہو یعنی کہ ان کو مزید دو ماہ بڑھا دیا گیا ہے اچھا اس میں آپ کے اپ ڈیٹ ہو جائیں گے میں آپ کو تھوڑی تفصیل یہاں پر بتا دوں سب سے پہلے یہ شاہی فرمان ہے الحمدللہ میں اس چیز کے اوپر پڑھوں گا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑا اقدام کیا گیا ہے ابھی فلیٹس اوپن ہونے کے بعد بھی یعنی کہ پہلے بھی دو ماہ دیا گیا ہے ابھی فلیٹس اوپن ہونے کے دو ماہ بعد پھر سے دو ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے ان تمام افراد کے لئے جن کے ابھی تک اکامہ اور چھٹی نہیں بڑھے ہیں یہاں پر آپ اپنی سلیلین کے اوپر اس طرف میں آپ کو دکھا بھی رکھا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھائی ایکزٹ اینڈ ری انٹری ویزاز ہے اور وزر ویزاز ہیں یعنی کہ وہ اکامہ اور چھٹی اور وزر ویزاز والے تمام طرف فیملی ویزاز والے تمام طرف اس میں آتے ہیں آپ کے الحمدللہ اکامہ اور چھٹی بڑھا دیا گیا ہیں شاہی فرمان کے مطابق میں کالے کے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھائی شاہی فرمان ایک ماہ دو ماہ کا آتا ہے دس دن کا نہیں آتا جائے کہ سعودی گیزر کی طرف سے آپ کو بتایا جا رہا تھا دس فروری تک مزید ٹائم دے دیا گیا وہ ایک خبر تھی میں اس ویڈیو میں کلیر کر چکا ہوں کہ شاہی فرمان ایک دو ماہ کا ہوتا ہے یعنی کہ کل ہی آپ کے ساتھ میں نے وہ شیئر کی ہے تو آج دیکھ لیں الحمدللہ ایسا ہی ہوا ہے دو ماہ کا مزید ٹائم ملا ہے اکتیس مارچ تک آپ کو ٹائم مل چکا ہے جو کہ پہلے بھائی اکتیس جنوری تک تھا اچھا اس میں پاکستان وغیرہ کا یا انڈیا کا نام ہے یا نہیں ہے جی بلکل ہے اس میں وہ کنٹریز کے نام بھی ہیں جن کی فلیٹس بند ہیں اس میں وہ کنٹریز کے نام بھی ہیں جن کی فلیٹس پہلے بند تھیں اور ابھی تک ان بھائیوں کے اکامہ اور چھوٹی نہیں بڑے ہیں یعنی کہ اپنی کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ویٹ کر رکھیں جب ہمارا اکامہ اور چھوٹی بڑے اور ہم سعودیہ کا سفر کر سکیں تو آپ کے لئے الحمدلیہ کہ بہت اچھی خبر آ چکی ہے کیلئے رہ جی بلکل اس میں کوئی کسی کو سنگا فیک والا معاملہ نہیں ہے اگر آپ کا ابھی تک اکامہ اور چھوٹی نہیں بڑے ہیں تو آپ کو مزید ٹائم دے دیا گیا اکتیس مارچ تک اور انشاءاللہ تلائے اس دوران میں آپ کے بڑھ جائیں گے بشرت ہے کہ آپ کا پاسپورٹ نہ اکسپائر ہو آپ کا کفیل رینڈ نہ ہو اور آپ کا اپشار وغیرہ بھی چلتا ہونا چاہیے ان چیزوں کے اوپر نظر رکھئے پھر سے میری طرف سے آپ کو مبارک ہو جی شاہی بھرمان ایک دو ماہ کا آتا ہے تیروں کے حساب سے نہیں آتا ہے